بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رویل نیوز کے ڈسٹرک پلٹن کے ساتھ میں ہوں سعیدہ شہربان و مشرف اور میں ہوں محمد حسنین پلٹن میں سب سے پہلے رکھ کریں گے گجرات کا گجرات کے سب سے معروف اور مین چوک جیل چوک میں پائپ ڈالنے کا کام انتہائی سست رویل کا شکار ہے جس کی وجہ سے ٹرافک کو لنک جناہ روڈ غریب پورا روڈ اور جناہ روڈ سے گزرنا پڑتا ہے تفصیلات کے مطابق آپ کو بتا رہے ہیں ڈبل ٹرافک ہو جانے کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے منٹوں کا سفر گھنٹوں میں تیہ ہوتا ہے سیاسی سماجی حلقوں کا کہنا ہے پائپ ڈالنے کا کام جنگی بنیادوں پر اور تیز کیا جائے تاکہ لوگوں کا تکلیف کے ساتھ اور چپا کو اس طرف خصوصی توجہ دے کر لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنی چاہیے خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے زلہ انتظامیہ کی جانب سے ایکسپو سینٹر میں کرونا ویکسینیشن آگاہی مہم کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں فنکاروں کی ایک بہت بڑی تعداد نے شرکت کی ہے مزید اسی حوالے سے جانتے ہیں محمد دانش حیمد خان سے دانش تفصیلات سے آگاہ کیجئے جس وقت میں ایکسپو سینٹر میں موجود ہوں جہاں بہت زلہ انتظامیہ کی جانب سے جانسہ پروگرام کا انعقاد کیا گیا جس کا مقصد یہ ہے کہ عوام کو کرونا وائلس سے اگاہی فرام کی جائے گی کس طرح ہمیں اس کی موزیمت سے کوئی شکست دے سکتے ہیں یا بھی فنکار اداکار اور لکار بھی موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں آج کے پروگرام کے حوالے سے اور کرونا وائلس سے حفاظتی تدابیر کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے میں کل خود کراچی سے یعنی انتیس کو اپنا سیکنڈ ڈوز لگوا کے آ رہا ہوں نہ میرے کوئی بلب لگ رہا ہے نہ میرے کوئی میگنٹ ہے اور کوئی سائیڈ افیکٹس نہیں ہیں بلکل فٹ فارٹ بلکہ میں نے یہ پوری فیملی کو بھی میں نے لگ رہا ہے ویکمیں نہیں تھے ہم نے پولیو کی ٹیکوں کے لیے اور مختلف دیگر جو بیماریاں ہیں ان کے لیے اپنا خیال نہیں کیا لیکن ہوں گا اپنا خیال کرنے کا بخت ہے لیکن یہ تو ایک انتہائی محلک اور ڈیڈلی بیماری ہے تو میں نے کافی لوگوں سے یہ بات کہی کہ جب عذاب آتا ہے تو اس کے بعد نعمتیں آتی ہیں اور انسانیت پر یقیناً برا بخت ہے اور پوری انسانیت پر یعنی کہ جتنے لوگ بنینا انسان دنیا میں موجود ہیں سب کسی ملک کی اکانومی بہتر نہیں ہے ایک آرٹس ہونے کے حوالے سے ایک انسان ہونے کے حوالے سے بھی کہ دیکھئے یہ جو خبریں آپ سنتے ہیں یہ ساری بی بنیاد ہیں اور اس میں کوئی سچائی نہیں ہے یہ جو اپنی جان کو بھی سکیور کریں اپنے پیاروں کی جان کو سکیور کریں اور ویکسینیشن ضرور کروائیں اور یہ جو خبریں ہیں نا جی فلام satellite سے انجکشن لگا رہے ہیں یہ مرنے والا یہ سارا کچھ جھوٹ ہے آپ اس پہ بالکل دھیانہ دیں اور اپنے آپ کو اور اپنے پیاروں کو سکیور کریں اور ویکسینیشن ضرور کریں آج صرف اتنی ہیں اور بہت اہم ہیں کہ ملک اس وقت جس محلنے سے گزر رہا ہے جس مسئلے سے دوشار ہے اس کے لیے ہم سب کو اجتماعی طور پر کام کرنا پڑے گا جو سرنج ہے وہ اتنی بھریق سی سرنج ہے کہ وہ پتہ بھی نہیں لگتا کہ انجیکشن لگ بھی گیا میں نے ویکسینٹ کروایا ہے اب نتیجہ یہ ہے کہ میں بغیر ماسکیں گھوم رہا ہوں کھلے ڈلے گھوم رہے ہیں اور یہ پتہ ہے کہ اگر خدا نہ خاصا وائرس لگ بھی گیا تو محمولی سے دو تین دن کے اندر ٹھیک ہو جائیں گے تو ویکسینٹ کروانا ضروری ہے اگر ہماری عبادی کا بڑا حصہ ویکسینٹ نہیں ہوا تو نہ سکون کھولیں گے نہ کالش کھولیں گے نہ ریسٹرانٹ کھولیں گے نہ کاروبار کھولیں گے اور ہمارے لوگ بروزگار ہو رہے ہیں بہت تیزی سے جانپور سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں محمد پر دیوان میں امتحانات کی تاریخ کو تبدیل کرانے کے لیے طلبہ کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے جانپور سے طلبہ کی جانب سے انڈرس آئی وے بلوک کر کے احتجاج کیا گیا پولیس کی جانب سے پور امن طریقے سے بلوک ٹافک کھلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے مظاہرین کی جانب سے پولیس پر شدید پتھراؤ بھی کیا جا رہا ہے پتھراؤ کے نتیجے میں تھانا محمد پور پولیس کے دو اہلکار زخمی ہوئے زخمی اہلکاروں کو علاج موالجے کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا پولیس کی جانب سے پتھراؤ کرنے والے مظاہرین کے خلاف قانونی کاربائی کا آغاز کر دیا گیا ہے دوسری جانب خانکا ڈوگرہ میں پاکستان عوامی تحریک کے زیر احتمام فلسطینی اور کشمیری عوام سے اظہار ایک جہتی کے لیے ریلی دربار حاجی دیوان سے شروع ہو کر مختلف بازاروں سے ہوتی ہوئی لاری اڈے پر اختتام فضیر ہوئی خانکا ڈوگرہ میں پاکستان عوامی تحریک کے صدر رانہ اجمل کی قیادت میں یک جہتی کشمیر اور فلسطین ریلی نکالی گئی ہے ریلی میں رانہ شفیق تنویر قادری رانہ بقاس آدل امجد قادری سیٹ احسان سٹی اور صدر پیپلز پارٹی اور ریزوان سرعیہ کے علاوہ پاکستان عوامی تحریک کے ورکرز کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے ریلی کے شرکہ نے بھارتی اور اسرائیلی مخالف ناروں پر مشتمل پلیکارٹ اٹھا رکھے تھے شرکہ ریلی کا کہنا تھا کہ مسلمانوں کو پیسوں کی چمک دھمک نے اندھا کر دیا ہے یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں ظلیل و خوار ہو رہے ہیں یہ ظلموں سے تم مضمتوں سے نہیں بلکہ جہاد فی سبیلیلہ سے ختم ہوں گے افسوسنا خبر ہے شیرگر سے جہاں راجوال میں ٹرافک حادثہ پیش آیا ہے افسوسنا خبر سے آپ کو گیٹ کیا جا رہا ہے خاتون اور بچے کو حادثے میں قصور روڈ ٹراث کرتے ہوئے حادثہ پیش آیا جن کی شناخت نہ ہو سکی حادثے کے نتیجے میں تین سالہ بچہ جان بھک جبکہ پینتالیس سالہ خاتون شدید زخمی ہو گئی ہیں اطلاع ملتے ہی ون ون ٹو ٹو نے زخمی خاتون کو لاہور جنرل ہسپتال منتقل کر دیا ہے ڈائیور ٹرائلر کو چھوڑ کر موقع سے فرار ہو گیا مقامی پولیس جو ہے وہ مصروف تفتیشی عمل ہے جڑا والا سے آپ کو ڈیٹ کریں گے کھڑا والا روڈ پر سیم نالا کے قریب موٹر سائیکل اور ٹرک میں تصادم پیش آیا ہے تصادم کے نتیجے میں ایک شخص جو ہے وہ جان بھک ہو گیا ہے اور دو افراد شدید زخمی ہو گئے ہیں ریسکیو ذرائع کے مطابق چک نمبر ایک سو چار گاف بے پاندیاں والا کے رہائشی تین سگے بھائی ٹیکسٹائل فیکٹری میں ڈیوٹی کرنے جا رہے تھے حادثے میں عباس علی موقع پر ہی جان بھک ہو گیا جبکہ علی رضا اور مشتاق شدید زخمی ہوئے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو خریانوالا نے ناش کو زخمیوں کو رورل ہیلتھ سینٹر خریانوالا منتقل کر دیا ہے حادثے کے بعد ڈالا ڈرائیور ڈالا سمیت فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے اب خبر شامل کرتے ہیں جن سے جہاں نواہی گاؤں دو میل میں دو میل ویل فیر سوسائیٹی کی ایمبولنسز کا افتتا کر دیا گیا ہے ایک پربکار تقریب میں کر دیا گیا ہے اور کچھ عرصہ قبل دو میل گاؤں سے تعلق رکھنے والے پاک آرمی کے شہید حوالدار خالد زمان کے چھ سالہ بیٹے تفسیر احمد اور ان کے والد گرامی محمد خان کے دست مبالک سے ایمبولنس کی چابی دو میل ویل فیر سوسائیٹی کے سپورٹ کی گئی ہے اس سلسلے میں دو میل ویل فیر سوسائیٹی کے ممبران نے رویلیز سے بات چیت کرتے ہوئے کیا کہا جانتے ہیں اپنے نمائندے شہزاد کمر شاکر کی اس ریپورٹ میں جی اس وقت میں موجود ہوں جانڈ کے نواہی گاؤں دو میل میں جہاں پر دو میل ویل فیر سوسائیٹی جس کا قیام کافی عرصے سے ہو چکا تھا لیکن آج جو ہے وہ ایمبولنس کے لیے تقریب جو ہے وہ رکھی گئی ہے آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ انسانی خدمت کے لیے جو ہے وہ آگے کیا کرنے والے ہیں جو آنے والے دن ہیں اس کے لیے اپنے علاقے کے لیے کیا خدمات سے رنیام دیں گے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دو میل ویل فیر سوسائیٹی کی قیام کو دوہزار سترہ میں یہ قائم کی گئی تھی اور اس کا بنیادی مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ دو میل کی جو غیور عوام ہے دو میل کے جو سہیک اور نادار افراد ہیں ان کو تمام طرح جو سہیت کی سہولیات ہیں اور جو بھی ان کے معاملات ہیں اس کو کیا جائے آج کی یہ جو تقریبا نقد کی گئی ہے چونکہ دو میل تحصیل جنڈ کا بڑے گاؤں میں اس کا شمار ہوتا ہے اور دو میل کے اندر جو ہسپیٹرز ہیں وہاں پہ مریضوں کو کسی امرجنسی کی صورت میں یہاں سے شیف کرنے کے لیے کوئی ایسی ایمبلنس جو ہے وہ گورمنٹ کے لیول پہ موجود نہیں تھی جو بلڈ ڈونرز ہیں یا جہیز فنڈ ہے اور جو ویل فیر کے کام ہیں مزید اس کے لیے کیا جو اقدامات کیے گئے ہیں جی آمیر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے جی شکر الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں بہت مقصر جرانی میں جیسی اگر الفقار صاحب نے کہا ہے اللہ پاک نے ایمبلنس جیسے توفر سے نواز آئے اس کے علاوہ آپ نے بات کی ہے جیس فنڈ کے بارے میں جیس فنڈ یا کوئی بھی ٹارگٹ ہو سوسائیٹی کا کوئی ایک ٹارگٹ نہیں ہے خدمت خلق کیوں کہ ایک سمندر ہے اور اس میں جب انسان ڈوب جاتا ہے انسان جب اس کے اندر جاتا ہے انسان کو پتا چلتا ہے کہ اس کا گرائی کتنی ہے اس کا معاملات کیا گئیں تو الحمدللہ دمیل ویلفیر سوسائیٹی ان معاملات پر پہلے سے فوکس کر رہی اور انشاءاللہ اس سے آگے آنے والے مسائل جو بھی جا کر ہوں گے ان پر پہلے سے بہتر اور اچھے انداز سے عمل پہ رہا ہوگی میرا نام پنسلطانی سے میرا تعلق ہے اور مجھے آج امیر بھائی نے ڈی ڈی وی ایس نے آج خصوصی طور پر اس کے لئے بلایا کو وہ یہ ہے کہ یہ نوجوان لوگ اس پہ کام کریں زیادہ تک تو ان نوجوانوں کا جذبہ دیکھ کے ماشاءاللہ دمیل کا جو مستقبل ہے انشاءاللہ بہت ہی زیادہ روشن ہوگا انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تارک جعویدی دمیل ویلفیر سوسائیٹی کے پلیٹ فارم پہ تمام دمیلزین کا آج کی اس تقریب میں جو کہ ایمبولنس کے حوالے سے منقر کی گئی تمام عوام کا تمام اہلیان دمیل کا شکریہ دا کرتا ہوں اور اس سے زیادہ بڑھ کے دمیل کی جو ٹیم دی وی اس کی ٹیم ہے ان کا کہ جنہوں نے ہر اس کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا جو کہ دمیل کی فلہ اور ترقی کے لیے اور بیتری کے لیے ممکن ہوا میں تمام اہلیان دمیل اور دمیل ویلفیر سوسائیٹی کا انتہائی مشکل ہیں بہت شکریہ جی ان کا کہنا ہے کہ نیکنیتی کی جذبے کے ساتھ ہمارے یہ کام انشاءاللہ تاقیامت جاری رہے گا کیمرہ میں ندیم کے ساتھ شہزاد کمر شاکر رائے نیول جائل آر اب آپ کو لیا سے اپڈیٹ کریں گے پولیس لائن لیا میں علل صبح جنرل پریڈ کا انعقاد کیا گیا ٹی ایس پی ہیڈکورٹر شاہد ندیم نے سلامی لی ترجوان پولیس لیا کے مطابق ڈی ایس پی نے پریڈ کا معاینہ کیا ہے اور اہل کران کا ٹرن آؤٹ چیک کیا ہے اور بہترین ٹرن آؤٹ والے جوانوں کو شاباش بھی دی ہے ایلیٹ فورس ٹریفک پولیس اور ڈسٹرک پولیس کے جوانوں نے پریڈ میں حصہ لیا پولیس کے دستے مارچ پاس کا مظاہرہ کرتے ہوئے سٹیج کے سامنے سے گزرے اور سلامی پیش کی ڈی ایس پی نے پولیس گاریوں کی انسپیکشن کی گاریوں کے ڈرائیوران کو اچھی نگرداشت کی ہدایت کی اس کے علاوہ ڈی ایس پی نے پولیس لائن کی دیگر برانچز کا بھی معاینہ کیا ہے قصور سے آپ کو اپڈیٹ کریں علاباد میں تحصیل ڈراغ انسپیکٹر لائکر رحمان کا کیمسٹ اسوسییشن کے حمراہ کرونا گاہی ووک عوام میں کرونا ایس پیس کی آگاہی پومفلٹ فیس ماسک اور سینیٹائزرز بھی تقسیم کیے گئے ہیں آپ کو اپڈیٹ کریں ہیں ڈراغ انسپیکٹر تحصیل چونیا لائکر رحمان نے کیمسٹ اسوسییشن علاباد کے حمراہ کرونا آگاہی ووک کا احتمام کیا چونیا لائکر رحمان کا کہنا تھا کہ کرونا کو ہم سب نے متحد ہو کر شکست دینی ہے اور اس حوالے سے کرونا ایس پیس کی اہمیت اور ضرورت بارے آگاہ کرتے ہوئے ان کا یہ کہنا تھا کہ عوام سختی کے ساتھ حکومتی تیہ کردہ کرونا ایس پیس پر عمل کریں بغیر ضرورت گھر سے نہ نکلیں فیس ماس کا استعمال ضرور کریں جبکہ ہاتھوں کو بار بار سینٹائزر سے دھویں فیصل آباد سے آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں پاکستان مسلم بیگ نون زلہ فیصل آباد کے زیر احتمام یوم تقبیر کے حوالے سے چک نمبر 215 ریبے میں میاں محمد شفیق جنرل سیکریٹری پی پی 107 کے دیرے پر تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے جی بالکل تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے تقریب میں میاں قاسم فاروق زلہی صدر چیئرمن میاں سجاد کمبر ناصر بدر اور چہدری امین باجوا زکاولہ چیما ڈاکٹر جوہر رمضان وسیم کونسلر میاں نائیم ناصر شاہنواز جعوید ولار اور دیگر کارکنان نے بھرپور شرکت کی ہے اور کیک کاٹا گیا ہے تقریب کے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے زلہی صدر میاں قاسم فاروق نے ملکی ایٹمی پروگرام میں اپنا اپنا حصہ ڈالنے والوں کو محزن اور پاکستان قرار دیتے ہوئے کہا کہ قوم ایک دن سوال ضرور پوچھے گی کہ ہم نے نواز شریف سمیت اپنے ان تمام محزنوں کے ساتھ کیا کیا اور کیسا سلوک کیا نواز شریف کو سی پیک کا دھماکہ کرنے کی سزا ملنی ہے ملنی ہی تھی لیکن ہم نہیں چاہتے کہ موجودہ حکمرانوں کے ساتھ وہ کچھ ہو جو ہمارے ساتھ ہوا انہوں نے کہا کہ پاکستان 28 مائی کو عالمی اسلام کی پہلی اور دنیا کی ساتھ میں ایٹمی قوت بنا جس پر ان کا پورا کریڈٹ مسلم دیگنون کو جاتا ہے اس حوالے سے یوم تکبیر کے حوالے سے ایک تقریب منقض ہوئی جس میں جو ہے وہ کیک بھی کٹا گیا اب رکھ کرتے ہیں پیر محل کا جہاں پر پیر محل پریس کلب کا اہم اجلاس منقض ہوا ہے پریس کلب میمبران کی شرکت بھی سامنے آئی ہے پریس کلب پیر محل کا اہم اجلاس کی دھوا جس میں پریس کلب پیر محل کے معزز اہدہ دران اور میمبران نے کثیر تداد میں شرکت کی ہے صدر چوہدری محمد سرور انجم چیئرمن میاں اصد حفیظ نے اہدہ دران اور میمبران کو پریس کلب جلد جلد جسٹر کروانے کا بھرپور اعتماد کا اظہار بھی کیا ہے میمبران اور اہدہ دران نے خوشکوار لمحات کو کیمرے کی آنکھ سے محفوظ بھی کیا اس موقع پر بھی چیئرمن میاں اصد حفیظ جنرل سیکیٹری رانہ محمد اشرب نائیب صدر عبدالرزاق پنوار فنانس سیکیٹری حبیب رحمان شاہد سیکیٹری نشور شاہد چیئرمن ایگزیکٹیف کمیٹی سید نیر شہرازی ڈاکٹر مرتضی اکمل سینئر صحافی محمد قاسم بھٹی اصدر رحمان قادری اظہار الحق نے شرکت کی ہے اوکارہ سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں فیصلہ بعد روڈ واشنگ مشین تیار کرنے والی فیکٹری کے گودام میں آگ بھڑک اٹھی ہے ریسکیو ٹی میں آگ بھجانے میں مصروف ہیں آگ مزید پھیلنے کا اندیشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے اوکارہ کے معروف علاقہ فیصلہ بعد روڈ بسم اللہ پیٹرول پمک کے سامنے گلی میں شارٹ سرکٹ سے واشنگ مشین تیار کرنے والی فیکٹری کے گودام میں اچانک آگ بھڑک اٹھی آگ پر قابو پانے کے لیے ریسکیو کی گاڑیاں موقع پر پہنچ گئی ہیں آگ مزید تیزی سے پھیلنے کے پشے نظر مزید گاڑیوں کو طلب کیا گیا ہے جبکہ محلقہ رہائشی لوگوں کو باہر نکال لیا گیا ہے مقامی پولیس بھی موقع پر پہنچ گئی ہے ابتدائی تحقیقات کے مطابق آگ لگنے کی وجہ شارٹ سرکٹ بتائی جا رہی ہے رکھ کرتے ہیں فیصل آباد کا مزید تفصیلات جانتے ہیں ڈسٹرک ریپورٹر فیصل آباد محمد وزبان آجز سے المصطفیہ ویلفیر فانڈیشن فیصل آباد اور ڈوگر ویلفیر ٹرسٹ کے تحت چاکہ 146 چنیوٹ میں فری آئی کیمپ کا انکات کیا گیا جس میں صبحی نائب صدر حافظ محمد شاہد سیالوی اور دیگر ذمہ داران نے شرکت کی کیپ میں ڈاکٹر محمد خالد ڈوگر چیئرمین ویلفیر ٹرسٹ نے سیکڑوں مریضوں کا چیک اپ کیا اور سفید موتیے کے منتخب مریضوں کے مکمل ٹیسٹ کر کے ان کو واپڈا ٹاؤن فیصل آباد شفٹ کیا گیا اس موقع پر حافظ محمد شاہد نے کہا کہ المصطفیہ ویلفیر فانڈیشن کے چیئرمین خالد حسین شہزاد کی خصوصی ہدایت پر زلہ بھر میں میریگل اور آئی کیمپس کا انکات کیا جا رہا ہے دور اور بسواندہ علاقوں میں جہاں صحت کی سہولیات نہیں ہیں وہاں ہم صحت کی بنیادی سہولیات پہنچا رہے ہیں المصطفیہ ویلفیر فانڈیشن اور ڈوگر ویلفیر ٹرسٹ مل کر بزرگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کر رہا ہے مخیر حضرات خدمت کے کافلہ کی مدد کریں تاکہ خدمت کا یہ زفر جاری رہے کیمرامین ملک ممتاز کے ساتھ محمد رزوان آجز فیصل آباد شکرگر سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں شکرگر میں سٹرام پیپرز سیل کرنے والوں نے ات مچا دی ہے سٹرام فروشوں کے آگے اسسٹن کمیشنر بے بس نظر آتے ہیں شکرگر کافی عرصے سے بیان حلفی کے لیے مجوزہ پچاس روپے اور سو روپے والے سٹرام پیپرز اکثر سٹرام فروشوں اور اعلانیہ طور پر بل ترطیب ایک سو پچاس روپے اور دو سو پچاس روپے میں فروکٹ کر رہے ہیں گرام فروشی کے انتہا ہو گئی ہے جو شہری منمانی رقم ادا کرنے پر تیار نہ ہو اسے کہا جاتا ہے کہ سٹرام پیپرز حکومت جاری ہی نہیں کر رہی ہے یہ کام دھندہ تحصیل ہیڈ کوٹس کے ہاتھا کے اندر اور تحصیل بھر کے اکثر سٹرام فروش چلا رہی ہیں شہری لاچار اور پریشان ہیں مقامی ریونی آفیسرز اور ڈیپٹی کمیسٹر ناروال سے شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ صورتحال کی تحقیق کر کے شکایات کا آزالہ کیا جائے سیالکوٹ میں لیگی ایمپی اے چہدری خوش اختر سبحانی کی نماز جنازہ ان کے آبائی گاؤں وریوں میں ادا کر دی گئی ہے آپ کو سیالکوٹ سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں نماز جنازہ میں سیاسی سماجی شخصیات کے ساتھ شہریوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی ہے چہدری خوش اختر سبحانی جگر اور گردے کے امراض میں مفتلا تھے اور گزشتہ روز طویل علالت کے بعد لاہور کے نیجی اسپتال میں انتقال کر گئے لیگی ایمپی اے کے جزدہ حاکی کو گاؤں وریوں کے قبرستان میں سپردے خاک کر دیا گیا ہے کالے کی منڈی سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں تھانہ کالے کی منڈی پولیس کا جرائم پیشہ ناصر کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ٹاؤن علاقہ بھر میں دہشت کی علامہ تین رکنی انسری ڈکیت گینگ اور اکیس اشتہاری مجرمان گرفتار کر لیے گئے ہیں گرفتار ملزمان سے ناجائز اسلحہ لاکھ روپے نقدی اور مال مسروح کا برامت کر لیا گیا گیا گرفتار ڈکیت گینگ ڈکیتی موٹر سائیکل چینے اور رہبری جیسی سنگین جرائم ملوث ہیں جبکہ تھانہ کالے کی منڈی پولیس کی جانب سے روامہ کے دوران اقدام قتل رہزنی اور موٹر سائیکل چینے موٹر سائیکل چوری مویشی چوری ٹرانسفارمرز چوری میں مطلوب اکیس اکتیس اشتہاری گرفتار کر لیے گئے ہیں گرفتار ملزمان سے مزید تفتیح جاری ہے اشتہاری مجرمان ریکارڈ یافتہ مجرمان اور جرائم پیشہ ناصر کے خلاف رزانہ کی بناء پر کاروائیاں جاری ہیں رکھ کریں گے کمالیہ کا ڈپیٹی کمیسٹر عمر جاوید کی زیر نگرانی پہلی پری فلڈ موک ایکسرسائز کا انعقاض کیا گیا ڈپیٹی کمیسٹر نئے اسسٹنٹ کمیسٹر اور ایڈمنسٹریٹر منسپل کمیٹی محمد درفان ہنجرہ کے ہمراہ با مقام حویلی تارہ پر موک ایکسرسائز کا معاینا کیا ریسکیو ون ون ٹو ٹو سمیت سیبل ڈیفنس محکمہ سہت ایڈوکیشن محکمہ لائف سٹاک اور محکمہ سیبل ویل فیر اور منسپل کمیٹی نے حصہ لیا اس موقع پر ڈسٹرک ایمرجنسی آفیسر فراز بھی ہمراہ موجود تھے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی جانب سے سلاب زدہ لاکھوں میں فسے ہوئے افراد کے ہنگامی انخلاق کا عملی مظاہرہ کیا گیا ہے ڈوبتے ہوئے افراد کو ریسکیو کرنے ابتدائی تبیمداد فراہم کرنے اور بر وقت ایمبلنس کے ذریعے ہسپتال منتقل کرنے کا عملی مظاہرہ بھی کیا گیا ہے تمام محکموں کی جانب سے فلرڈ ریلیف کیمپ لگائے گئے ہیں تاکہ عوام کو بروقت اور بہتر طور پر ریلیف فراہم کیا جا سکے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی جانب سے ایمرجنسی کنٹرول روم بھی قائم کیا گیا ہے تاکہ ممکنہ سلاب کی صورتحال میں لوگوں کو بہترین طور پر رہنمائی کی جا سکے اور آپ کو بتانے ہیں کہ ڈیپٹی کمیشنر عمر جاوید نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ سلابی صورتحال میں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو اور مطلقہ ادارے فرنٹ لائن ورکر ہوں گے ڈیپٹی کمیشنر نے اداروں پر اتمنان کا اظہار بھی کیا ہے سلابی صورتحال میں ہمارے اداروں کی تیاری مکمل ہے بہاون اگر سے آپ کو اپٹیٹ کریں اسلامی جمعی طلبہ کے زیرے تمام آپ کو بتا رہے ہیں امتحانی شیڈیول کے خلاف طلبہ کی احتجاجی ریلی حکومت مخالف نارے بازی کی گئی ہے ملپر میں طلبہ کے مظاہرہ جاری ہیں بہاون اگر حکومت کی جانب سے امتحانات کے لیے جو ہے وہ شیڈیول کو طلبہ نے مسترد کر دیا اسلامی جمعیت طلبہ کے زیرے تمام احتجاجی ریلی نکالی گئی جس میں شریک طلبہ نے حکومت مخالف نارے بازی کی وزیر تعلیم شفقت محمود کی جانب سے اجلت میں امتحانات کا اعلان طلبہ و طالبات کے مستقبل کو دعو پر لگانے کے برابر مقررین کا کہنا تھا کہ امتحانات کے لیے کم از کم طلبہ کو دو ماہ کا وقت دیا جائے انہوں نے وزیر تعلیم اور حکومت پنجاب حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ امتحانی شیڈیول کے وقت میں اضافہ کیا جائے اجلت میں کیے گئے امتحانی شیڈیول کو ہم مسترد کرتے ہیں منڈی بہاودین انسپیکٹر ٹرافک شویب کی ڈرائیور حضرات سے اپنا ڈرائیونگ لائسنس کا گزات ڈرائیونگ کے کرتے وقت اپنے پاس رکھنے کی اپیل ٹرافک قوانین پر عمل درامت کو یقینی بنائیں ٹرافک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والا کسی ریایت کا مستحق نہیں ہے صحافی زیشان اسمائل سے انسپیکٹر شویب کی خصوصی گفتگو ہوئی جو بالکل منڈی بہاودین ڈی ایس پی ٹرافک پولیس منڈی بہاودین چہدری تاریخ شفیقی ہدایت پر انسپیکٹر ٹرافک پولیس محمد شویب نے صحافی زیشان اسمائل سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ٹرافک اہلکار ٹرافک قوانین پر عمل درامت کروانے کے لئے شہر بھر میں موجود ہیں شہر بھر میں ٹرافک کو کلیر کروانے کے لئے خود موجود ہیں عوام پولیس اہلکاروں کے ساتھ تعاون کریں اور ٹرافک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والا کسی رائت کا مستحق نہیں ہے انشاءاللہ ٹرافک کے بہاو کو کنٹرول کرنے کے لئے مزید اقتماعت بروئی کار لا رہے ہیں عوام سے اپیل ہے کہ کم عمر کے نوجوان ڈرائیونگ کرنے سے گریز کریں ٹرافک حادثات سے بچنے کے لئے ہمیں چاہیے کہ ہم کم عمر نوجوان لڑکے جو کہ آج کل ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں ان کے پاس نہ ہو تو لائسنس ہوتا ہے نہ ہی کاغذات خدارہ اپنے پاس گاری موٹر سائیکل کے کاغذات ڈرائیونگ لائسنس پاس رکھیں ٹرافک قوانین پر عمل کریں اگر عوام ٹرافک قوانین پر عمل نہیں کرتی تو قوانین پر سکتی سے عمل درامت کروانا پڑے گا ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ آج رائیونگ روڈ پر چینی باشندے کی گاری پر فائرنگ کر کے لوٹنے کا واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے جس میں موٹر سائیکل پر سوار تین ڈاکو نے چینی باشندے کو سات لاکھ روپے نگتی اور دس لاکھ روپے کے چیک سے محروم کر دیا تھا ابھی تازہ ترین اپ ڈیٹ کے مطابق ڈاکو کی زخمی حالت میں اگرفتاری عمل میں لائی گئی ہے ہمارے نمائندے حاجی امجد اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں جی حاجی امجد تفصیلات سے آگاہ کیجئے جی بالکل آج شبو رائیونڈ روڈ پہ لاہور میں چینی باشندے کو لوٹنے کا واقعہ پیش آیا چینی باشندہ آفس کے کام سے اپنے ڈرائیور کے ساتھ گاڑی پر جا رہا تھا جبکہ ایک موٹر سائیکل پر سوار تین ڈاکو نے ان کو پر فائرنگ کی اور ان سے بیک چھین لیا جس میں سات لاکھ روپے پاکستانی روپے کرنسی موجود تھی اور سات دس لاکھ روپے کا چیک بھی تھا فرار ہونے کے دوران جب انہوں نے تیز رفتاری میں اپنی موٹر سائیکل وان ٹو فائیو کو دوڑایا تو اسی دوران تیز رفتاری میں ایک ٹرالی ٹریکٹر جو آگے سے آ رہا تھا اسے وہ ٹکرا گئے اور ایک ڈاکو جو ہے وہ موقع پر جہاں بہاک ہو گیا ہے دو ڈاکو جو ہے وہ زخمی حالت میں ہیں پولیس نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو وہ گرفتار کر لیا ہے اور ہسپٹل میں جو ہے وہ بجوا دیا ہے زخمی ڈاکو جو گرفتار کیے گئے ہیں ان کی وسیم والد شہزاد اور حسنین والد اشرف کے نام سے پہچان ہوئی ہے جی خبر شامل کرتے ہیں سرگودہ سے جہاں نواحی علاقہ بھاگتان والا میں نیجی بینک کے ملازمین نے ملی بھگت سے غریب کسانوں کے کروڑوں روپے کی جو ہے وہ ان کے چالان ہتھیالی ہیں جس کے خلاف کسان سراپا احتجاج بن گئے ہیں سرگودہ روڈ بلوک کر کے بینک انتظامیہ کے خلاف شدید احتجاج مظاہرہ کیا گیا سرگودہ کے علاقے بھاگتنا والا کے زمیداروں کا احتجاج سامنے آیا ہے لاہور روڈ کو بلوک کر دیا ہے حبیب بینک کی انتظامیہ کے خلاف شدید نارے بازی بھی کی گئی ہے بھاگتنا والا کے زمیداروں نے حبیب بینک میں اپنے اکاؤنٹ کھلوا کر اپنی اپنی زمینوں پر کرزے لیے اور اپنی زمین پر کروا کر ابھی بینک کے نام انتقال بھی کروائے زمیدار اپنے کرزے کی قسطیں بینک میں اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرواتے رہے اب جب قسطیں مکمل جمع کروانے کے بعد نو سی لینے بینک پہنچے تو معلوم ہوا ان کا تو ایک روپیہ بھی قسطوں کی مد میں جمع نہیں ہوا ال کے علاقہ کے زمیداروں کے ساتھ بینک حملے نے فراڈ کیا ہے زمیداروں کا احتجاج وزیر علا پنجاب عثمان بزدار سے نوٹس لے کر زمیداروں کی رقم واپس کروانے کا مطالبہ سامنے آ گیا جنگ سے آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں ڈسٹرک پولیس آفیس میں مہانہ کرائم میٹنگ کے انعقاد کیا گیا کرائم میٹنگ میں ڈی ایس پی پیٹرولنگ جنگ مہر سعید اور تمام چوکی انچارجز نے شرکت کی ہے میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے آپ کو بتا رہے ہیں لیڈی ایس پی نے تمام انچارجز سے فردن فردن کارگردگی کی اور ان سے پروگریس ریپورٹ لی ہے لیڈی ایس پی نے مزید کہا کہ اشتہاری ملزمان کو پوری گرفتار کریں انہوں نے کہا کہ ناجائز اسلحہ منشیات فروشوں اور لوڈ ٹرولیاں کے خلاف سخت کاروائیاں کی جائیں انہوں نے کہا کہ ظلہ بھر میں ٹرافک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سب ٹیکشن لیا جائے تمام شہرہ کو جرم سے پاک کرنے کے لیے اچھی حکمت عملی اپنائیں گے خبر شامل کرتے ہیں منڈی شاہ جیونا سے جہاں پرپل تھٹا جھبانا سے عبادی حسین آباد تک پکتہ سڑک کی تعمیر کا کام آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے جس پر اہلیان علاقہ اپنے ذرائع عمد ورفت کے مسائل حل ہونے پر بہت مشکور ہیں گزشتہ 38 سال سے حسین آباد کی عوام کو خستہ حال روڈ کی وجہ سے تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا صبح وزیر کھیل پنجاب رائے تعمیر حیات خان بھٹی نے عوام سے کیا ایک اور وعدہ پورا کر دیا تھٹھا جھبانا پل سے حسین آباد تک پختہ روڈ بننے پر علاقے کی عوام خوش دکھائی دیتی ہے خبر شامل کرتے ہیں میرپور ماتھیلوں سے میرپور ماتھیلوں کے نواہی گاؤں عی بخش میں شہانی برادری کے دو گروپوں میں زمین کے تنازے پر تصادم ہوا جس کے نتیجے میں ایک شخص جانبہک جبکہ پانچ افراد زخمی ہو گئے میرپور ماتھیلوں گھوٹکی میں زمین کے تنازے پر مخالفین کا گھر پر حملہ اندھا دھند فائرنگ ایک شخص جانبہک پانچ زخمی ہو گئے جانبہک شخص کی شناکت فاروق احمد کے نام سے ہوئی ہے زخمیوں کو سیول اسپتال گھوٹکی منتقل کر لگیا ہے زخمی ہونے والوں میں رفیق سلیمان ممتاز باسد اور ایوب شامل ہیں واقعے کے بعد علاقے میں کشیدگی پھیل گئی ہے مزید جانی نقصان کا خدشہ ہے لاش ضروری کاروائی کے لیے بعد برسہ کے حوالے کر دی گئی ہے گجرانوالا صاحب کو اپ ڈیٹ کریں تعلیمی ادارے کھل گئے حکومتی احکامات پر دسویں اور بارمی جماعت کے سکول کھل گئے ہیں طالب علموں کی بڑی تعداد سکول اور کالجز پہنچ گئی درامت کروایا جا رہا ہے رحیم یار کان سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے پبلک ہیلتھ ڈیویلمنٹ کا میگا کرپشن سیوریج سکینڈل سامنے آ گیا وحید تھکے دار کی کرپشن میگا پروجیکٹ سیوریج پائپ لائن میں ناکس میٹیریل کا استعمال کیا گیا کرپشن سکینڈل میں تمام آفیس سران نوٹوں کی چمک کے آگے بے بس دکھائی دئیے اہل علاقہ کا آلافیس سران سے انکوائری کا مطالبہ ہے رحیم یار کان بھٹا کالونی میں جاری میگا سیوریج پروجیکٹ جس میں وحید تھکے دار کی ناکس میٹیریل سے تیار کردہ میگا سیوریج لائن ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی کہ اس میں درارے پڑنا شروع ہو گئی ہیں اہل علاقہ نے اس کرپشن کے بارے میں پبلک ہیلتھ ڈیویلمنٹ کو درخواستے گزاری مگر تمام آفیس سران نے نوٹوں کی چمک کے آگے آنکھیں بند کر لی ہیں اور میگا سیوریج کا کام جاری رہنے دیا ہے اور بار بار مرمت کے باوجود گٹر لائن کریک ہو جاتی ہے ناکس میٹیریل کا استعمال کی وجہ سے پائپ لائن بیٹھنے کا خدشہ ہے جس سے عوام کو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اہل علاقہ نے آلہ حکام سے انکوائری کا مطالبہ کیا ہے پاپ پتن میں طلبہ نے چھپیس جون کو امتحان منقل کرانے کے حکومتی فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے شہر کے مرکزی چوک میں احتجاجی مظاہرہ کیا ہے طلبہ نے ٹرافک بلوک کر کے شدید احتجاج کرتے ہوئے امتحانات منسوک کر کے طلبہ کو پروموٹ کرنے کا مطالبہ کیا ہے اگر پڑھائے آن لائن گیا ہے تو امتحانات بھی آن لائن دیے جائیں طلبہ نے امتحانات کے انعقاد کے خلاف نگینہ چوک میں احتجاج کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت امتحانات کے انعقاد کے فیصلے کو واپس لے کر پوری دنیا کی طرح کرونا وبا کے دوران طلبہ کو اگلی کلاسز میں پروموٹ کریں انٹر امتحانات کے کیریئر کا نہائیت اہم مرحلہ ہے اور اسی امتحانات کی امتحان کی بنیاد پر ان کے مستقبل اور کیریئر کا دار و مدار ہے ہم بغیر تیاری کے امتحانات نہیں دے سکتے فوری طور پر امتحانات کو منسوخ کیا جائے طلبہ نے اپنے مطالبات کے حق میں شدید نارے بازی کی جس میں ٹرافک کی روانی بھی متاثر ہوئی ناظرین چنیوٹ کے دہی علاقوں کے جانوروں میں پر اسرار بیماری پھیل گئی تین دن میں لاکھوں رپے مالیت کے دس جانور ہلاک ہوئے متعدد علاقوں میں جانوروں کی ہلاکت پر تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے چنیوٹ کے دہی علاقوں کے جانوروں میں پر اسرار بیماری پھیل گئی ہے اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ بیماری جو ہے وہ پھیل چکی ہے حرصہ شیخ کلا آسیاں تھٹھا ساون نے نیکوکاری کے علاقوں میں تین دنوں کے دوران لاکھوں رپے مالیت کے دس جانور ہلاک ہو گئے اہل علاقہ کے مطابق جانور مکمل طور پر تندرست ہوتے ہیں اور کھڑے کھڑے گر کر دھم توڑ دیتے ہیں گزشتہ راپ فلکشیر اور مبشر کی تین تین لاکھ روپے مالیت کی بھینسیں اور شما دو لاکھ روپے مالیتی بھینسیں جبکہ بھائی خان اور انور کے دو دو بچڑے ہلاک ہو گئے اہل علاقہ کے مطابق حرصہ شیخ پر موجود ویٹنری ہسپتال کے ڈاکٹرز کو فون کیا لیکن کوئی بھی جانور دیکھنے نہیں آیا دوسری طرف ڈسٹرک لائف سٹاک افیسر ڈاکٹر سہیل کے مطابق دہی علاقوں میں گل گھوٹو کی بیماری پھیلتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے جب سے اس کے پہلے موک اور بیماری نے بھی تمام جانوروں کو ہلاکیا تھا اور اسے کے ساتھ رائیل نیوز کا خبرنامہ اپنے افتتام کو پہنچا مزید خبروں کے لیے آپ وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ رائیل نیوز ڈاک ٹی وی اور آپ دیکھتے رہیے رائیل نیوز موسیقی